تختی نمبر انیس مد کا بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتو مد متصل مد واجب و معنی اہم ہوگا دوسرا دیکھیں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشتید ہو تو مد لازم ہوگا ایک علیف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں اب پہلی مثال دیکھیں مد متصل کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل تو یہ دیکھیں ہاں پر حرف مد حرف مد کیا ہے علیف ہے یعنی علیف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو وہ علیف مدہ ہوتا ہے تو حرف مد ہوگیا یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ اس کو مد متصل کہتے ہیں جیسے جیم علیف زبر جا جا اوپر مد جا حمزہ زبر آ جا سین یا زیر سی اوپر مد سی حمزہ تا زبر ات سی ات یہ مد متصل کی مثال ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں سین واو پیش سو اوپر مد سو حمزہ پیش او سو او یہ مد متصل ہوگا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل مد جائز ہوگا تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں حرف مد ہے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ حرف مدہ ہوگا تو یہ حروف مدہ میں سے دیکھیں یا ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں جیسے فا یا زیر فی اوپر مد فی حمزہ مین زبر ام فی ام را زری فی ام ری نون الیف زبر نا فی امر نا فی امر نا لام الیف زبر لا اوپر مد لا حمزہ زر ای لائی لائی کھڑا زبر لا لا الہ زبر لا الہ حمزہ نون زر ان نون لائی نا اوپر مد ان نا حمزہ نون زبر ان ان نا ان اب یہاں پر دیکھیں ایک فا بھی ہوگا حمزہ نون زبر ای ای نا ان زال زبر زل ای نا ان زل نون الیف زبر نا ای نا ان زل نا یہ دیکھیں یہاں پر مد منفصل کی مثال ہوگئی ہے اب نیچے دیکھیں مد لازم حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشتید ہو تو مد لازم ہوگا یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہو جزم ہو یا تشتید ہو تو وہاں پر کیا ہوگا مد لازم ہو جیسے حمزہ لام کھڑا زبر آل اوپر مد آل حمزہ کھڑا زبر آ آل آ آ آ آ آ آ آ ایسی یہاں پر دیکھیں حا raging جیم زبر حاج اوپر مد حاج جیم واو پشت جو حاج کا اوپر مد صاف فا کھڑا زبر فا تازی تی تو یہاں پر دیکھیں مد متصل کی مثال ہو گئی مد منفصل اور مد لازم تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا